بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جیازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار تو آج میں آپ کے لیے بہت سپیشل آلو اور انڈے کے کباب لے کے آئے ہوں یہ بہت ہی بنانے آسان ہے اور خاص بات یہ کہ ان کا ٹیسٹ بہت ہی یونیک ہوتا ہے کھانے والا ایک دفعہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے بنائے ہوں گے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پہ ہاف کے جی ہم آلو لیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ بوائل کر دیں گے ڈھککا رکھ دیں گے تاکہ یہ جلدی بوائل ہو جائیں اور ساتھ ہی دوسری سائٹ پہ ہم یہاں پہ انڈوں کو بوائل کر لیں گے ہاف کے جی ہم نے یہاں پہ آلو لیے ہیں چار ہم نے انڈے لیے ہیں تو اچھی سے اس کو ہم بوائل کریں گے آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت ہی جلدی سے آرام کے ساتھ ہم اس کو چھیل لیں گے جھٹ پٹی بس یہ ریسپی بن جاتی ہے بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کیا کیا چیز کب کب اٹ کی جا رہی ہے چلیں جی آلو کو ہم نے چھیل لیا ہے اب ایک خوبصورا سے بال میں اٹ کر دیں گے ان کو آپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں تو ایسے ٹائم جو ہے وہ بہت بچ جاتا ہے ساتھ اس میں یہ ایک اٹ کر دیں گے جن کو ہم نے چھیل لیا ہے یہ لیں جی بڑی بڑی اٹ کر کے ہم اس کو اس طرح سے یہاں پہ میش کر لیں گے اس سے کیا ہوگا اس کا ایک دانہ بھی بڑا رہے گا اور دوسری بات یہ دکھنے میں بھی اچھے لگے گے کہ کباب کے اندر ٹھیک ہو گیا چلیں جی اچھے سے اس کو میش کرنے کے بعد اس میں ہم اٹ کریں گے پیاز بے شک کباب کا ٹیسٹ پیاز کے بغیر بلکل بھی نہیں آتا دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب بڑی چاپ پیاز ہے اور یہ ہے تین سے چار بڑی کٹی ہوئی ہری مرچیں اور یہ لال مرچ خوبصورتی اور خوشبو کے لیے دو ہیں لال مرچیں چلیں جی اب یہ ہے ہمارے پاس دھیر سارا دھنیا تین سے چار ٹیبل سپون چلیں جی پیالیوں کو اچھے ساف کیا کریں کوئی بچھے زائر نہیں ہونی چاہی اس سے آپ کے رسک میں بڑھ کر داتی ہے سپیشل ٹچ کے لیے سپیشل فلیور کے لیے وان ٹی سپون اس میں کسوری میتھی ایڈ کر دیں گے اس سے سکار فلیور بہت ہی اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا چلیں جی اگلی چیز جو ہے ہمارے پاس یہ ہے نمک وان ٹی سپون نمک اس میں کافی ہوگا اور وان ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر جائے گا اس کے اندر حلدی اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیں گے چلیں جی اب ہمارے پاس چلیں جی اب ہم اس کی اچھے سے مکسنگ کر دیں گے اچھا بائنڈنگ کے لیے کہ یہ ٹوٹے نا تبے پہ جا کے یا پین میں جا کے کورن سٹار چیٹ کر دیں گے یعنی کہ کورن فلوڈ یہ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا یہ لیں جی ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو بلکل ایک جان کر دینا ہے تاکہ یہ بلکل مکس ہو جائیں اور پھر ہم اس کے کباب بنا لیں گے اب یہ آپ پہ ہے آپ چاہے تو اس کے جو سیک کباب ہوتے ہیں وہ بھی اس کو شیپ دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو گول کباب ٹکی نوہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ہاتھوں کو دو کر آپ نے گریز کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا یہ کباب بنانے میں آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی تو یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ کباب بن جائے گا یہ ٹوٹے گا نہیں کیونکہ ہم نے اس میں کون فلور ایٹ کیا تھا ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ نے پکانا کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم کے اندر تھوڑے سے آئل کے اندر آپ نے اس کو شیلو فرائی کر لینا ہے اور چونکہ اندر انڈا جو ہے وہ بھی دن ہے اور جو ایگ ہے وہ بھی دن ہے تو آپ نے اس کو کلر دینا ہے ٹھیک ہے اوپر سے آپ اس کو کرسپی کرنا ہے اور خاص بات یہ کہ کون فلور ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی شاندت رکھے سے کرسپی ہو جاتے ہیں اسی دوران اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں جناب تو چینل کا ضرور سبسکرائب کیا کریں کہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ایک انام ہوتا ہے تو فائنل لکھ کو بلکل بھی مسمت کیجئے گا چلیں جی یہاں پہ دونوں سائٹ سے ہم نے پکا کے اس کوچے سے کرسپی کر لیا ہے فائنل لکھ کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برگتیں جدی اس نے ہمارے آتوں میں ہمارے کھانوں میں تو میری پیار پسو آپ کے لیے جو آلو کے کباب ہے انڈے کے کباب ہے تیار ہیں اسی طرح سنیکس کی ریسپیس کے لیے آلو کی ٹکی کی ریسپی کے لیے برگر کی ریسپی کے لیے بریانی کی ریسپی کے لیے پلاو کی ریسپی کے لیے چکن ریسپیس کے لیے چکن بریانی ریسپی کے لیے چکن کورما ریسپی کے لیے بریک فاسٹ ریسپی کے لیے یمی ان ٹیسٹی ریسپیس کے لیے ہمارے چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائیے اللہ حافظ